نمبر تھری بشک اسٹیفن ہاکنگ خود ایک روبوٹک ویلچیر کے سہارے پہ تھا لیکن وہ ان روبوٹس کا سب سے بڑا مخالف بھی تھا روبوٹس ویسے تو انسان کے کام کو آسان بنانے کے لیے تیار کیے جاتے ہیں لیکن ان میں دن بہ دن ایڈوانسمنٹ آتی جا رہی ہے آج کل تو کئی ایسے روبوٹس بھی بنائے جانے لگے ہیں جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے ایسے ایسے کام کر سکتے ہیں جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا اسٹیفن ہاکنگ نے پریڈکٹ کیا تھا کہ ایک دن روبوٹس اتنے پاورفل ہو جائیں گے کہ وہ خود دوسرے روبوٹس کو بھی بنا سکیں گے انسانوں کے اندر جو انٹیلیجنس ہوتی ہے وہ لیمیٹڈ ہوتی ہے جیسا کہ انسان ایک ہی وقت میں صرف ایک طرف دیکھ سکتا ہے یا پھر ایک وقت میں صرف ایک ہی کام کر سکتا ہے لیکن روبوٹس کی انٹیلیجنس کسی بھی حد تک بڑھائی جا سکتی ہے جن سے انسان کا مقابلہ کرنا ناممکن ہو جاتا ہے اس قسم کے روبوٹس کی جیتی جاگتی مثال اسرائیل آئرن ڈوم میں پائی جاتی ہے جو کہ ایک ہائیلی انٹیلیجنٹ ائر ڈیفینس سسٹم ہے یہ آئرن ڈوم ایک ہی وقت میں درجنوں میزائلز کو ہوا میں ہی نشانہ بنا کر پھار سکتا ہے نہ صرف اتنا بلکہ اس کے اندر کا روبوٹ صرف ایک میلی سیکنڈ کے ٹائم میں یہ پتہ لگا لیتا ہے کہ کونسا میزائل پاپولیٹڈ ایریا میں گرے گا تاکہ اس کو پہلے نشانہ بنایا جائیں اسٹیفن ہاکنگ نے پریڈکشن دی تھی کہ ایک دن روبوٹس اتنے زیادہ پاورفل ہو جائیں گے کہ وہ انسان کو اپنے کنٹرول میں لینے کی کوشش کریں گے اور پھر کامیاب بھی ہو جائیں گے نمبر دو یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ انسان کی فطرت میں غصہ اور لڑائی جگڑا موجود ہے جس کے کم ہونے کا کوئی چانس نظر نہیں آتا اس لڑائی جگڑے کی ایک ریسنٹ ایگزمپل رشیہ اور یوکرین کی وار میں دیکھی جا سکتی ہے اپنے لڑائی جگڑے کو سپورٹ کرنے کے لیے انسان نے ایسے جان لیوہ ہتھیار بھی بنائے ہیں جو ایک ہی پل میں پوری دنیا سے انسانیت کو ختم کر سکتے ہیں ان کو ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن بھی کہا جاتا ہے ورلڈ وار ٹو میں جاپان کے شہر ہیروشیما اور ناگا ساکی پہ امریکہ نے دو الگ الگ ایٹومک بومز گرائے جس کے نتیجے میں وہاں آج تک اس کے سائٹ ایفیکٹس پائے جاتے ہیں اسٹیفن ہاکنگ نے پریڈٹ کیا تھا کہ اگر انسانوں نے ایک ساتھ رہنا نہ سکھا تو ایک دن یہ آپس میں ہی لڑ پڑیں گے اور اپنے پاؤں پہ ہی کلھاڑی مار کر اور اب نمبر ون اسٹیفن ہاکنگ کی پریڈکشنز میں سے سب سے خوفناک ہے گلوبل وارمنگ ہاکنگ کا یقین تھا کہ اگر یہ دنیا باقی تمام چیزوں سے بچ بھی گئی تو آنے والے چھ سو سالوں میں یہاں پر انسانوں کا رہنا ناممکن ہو جائے گا اس وقت سارے جنگلات جل چکے ہوں گے سمندر کا پانی ایوپریٹ ہو چکا ہوگا اور انسان کا نام و نشان بھی نہیں بجے گا اس کی سب سے بڑی وجہ بڑھتی ہوئی آبادی اور ناقابل یقین حد تک فوسل فیولز کا استعمال ہوگا ہاکنگ کا کہنا تھا کہ اگلے چھ سو سالوں میں ارث کی ویسی ہی کنڈیشن ہوگی جیسی ابھی وینس پہ ہے ارث کا ایوریج ٹیمپریچر ٹو ففٹی ڈگری سیلسیس تک بڑھ جائے گا آسمان سے پانی کی جگہ سلفیورک ایسٹ برسا کرے گا اور آگ برساتی گرم ہواوں کی رفتار تین سو ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ جائے گی یہ گرمائش اتنی ہی ہے جتنی کھانا پکانے کے لیے ایک آون میں سیٹ کی جاتی ہے ناظرین جیسے سٹیفن ہاکنگ نے ڈاکٹرز کی دی گئی صرف دو سالوں کی محلت کو پچپن سالوں میں بدل لیا ایسے ہی ہم سب بھی اپنے ارث کی لائف صرف ایک ایک درخت لگا کر بڑھا سکتے ہیں موسیقی